اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے فرنڈز آج میں آپ کے لیے افتار سپیشل میں بہت ہی یمی دہی پھروں کی ریسپی لے کر آ رہی ہوں جسے کہ دہی پھلے بھی کہا جاتا ہے بہت ہی ایزی ریسپی شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے انیلاس ٹائننگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ نمزان میں آنے والی میری یمی یمی سی ریسپی سا آپ سے میس نہ ہو سکیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پہ تین کپ بیسن لے لیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور اجوائن ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون فورتھ ٹی سپون اور زیرہ اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اور اب ہم حسبے ضرورت اس کے اندر پانی شامل کریں گے اتنا پانی اس میں شامل کرنا ہے کہ یہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ تھک بھی نہ رہے بیسن کو آپ نے چھان کر شامل کرنا ہے اور اب پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو سمود کر لینا ہے اور بیٹر کی کانسسٹنسی آپ چیک کر لیں کہ اس طرح کی ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہم اب سائیٹ پر کر دیں گے اور آپ دہی بھرے یا دہی بھلے جو بھی آپ کہتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم بڑا سپیشل سا دہی تیار کریں گے آدھا کلو میں نے گارہ اور میٹھا دہی دیا ہے اس کے اندر میں ایک کپ دودھ کا شامل کروں گی آپ چاہیے تو دودھ کی جگہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں 3 ٹی بل سپون شوگر پاودر اور 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک شامل کر دیا ہے میں نے تو رمضان کے لیے شوگر پاودر بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کی ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ دہی تھنڈا ہے تو چینی اس طرح سے جلدی مکس ہو جائے گی لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہی کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اس کو آپ نے سمودھ کر لینا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم بھلے بنانا سٹارٹ کریں گے اب یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نے بھلے بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو آئل تیز گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکے گرم آئل میں ہی آپ نے بیسن ایڈ کرنا ہے اور یہ سارا پروسس جو ہم بھلے تیار کرنے کا کریں گے یہ آپ نے لو فلم پہ ہی کرنا ہے اس طرح سے چمچ کو آپ نے بلکل کھڑا رکھنا ہے اور بھلے تیار کر لینا ہے اور جب نیچے کلر آ جائے تو اس کی سائٹ چینج کر دیں گے میں نے بھی بلکل لو فلم کیا ہوا ہے اور بھلے تیار کرنے میں تقریباً 15 منٹ تو لگی جائیں گے پڑا اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم ان کو باہر نکال لیں گے اور ان کو کرسپی ہونا چاہیے جب ہم ان کو باہر نکالیں میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ ان بھلوں کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں اور جب ضرورت ہو آپ اسے نکال کر کیسے یوز کر سکتے ہیں اب ہم ایک باول میں پانی لیں گے اور ان کو ہم 15 منٹ کے لئے بھگو دیں گے سارے ہی بھلے میں نے تیار کر لیے ہیں ان کو آپ نے زپ لوگ بیک میں اس طرح سے رکھ لینا ہے اور فریز کر لینا ہے بھلوں کو بھگوے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے ہاتھ سے دبا دینا ہے ان کا پانی نکال دینا ہے بہت ہی جوسی اور بہت ہی سوفٹ یہ بھلے بنتے ہیں ہاتھ سے دبانے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں اور یقین جانے جب آپ انہیں بنائیں گے اور کھائیں گے تو یہ موں میں جاتے ہی گھل جائیں گے اب جس میں بھی آپ نے بھلے تیار کرنے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح سے بھلوں کو سیٹ کر دیجئے اور پھر ہم اس کے اندر یہ سارا دہی جو ہم نے تیار کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اور اب میں اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کروں گی جس میں تھوڑی سی میں نے کشمیری لال میں چلی ہے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ لیا ہے اور یہ میری بڑی چٹھارے دار سی اور بڑی یمی سی چٹنیاں ہیں جن کی ریسپی میں رمضان سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اگر آپ کو ان کی ریسپی چاہیے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے بڑی کھٹی میٹی سی اور بڑی یمی سی املی کی چٹنی ڈالیں گے اور یہ ہے میری بڑی سپیشل املی اور پدینے کی چٹنی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پدینے کی ہری چٹنی ان چٹنیوں کی وجہ سے آپ کے دہیں بھلوں میں چار چاند لگ جائیں گے اوپر سے تھوڑا سا سپرنکل کر دیں گے ہم چار مسالہ اور خوبصورتی کے لیے میں اس کے اندر کشمیری لار مرچ تھوڑی سے ایڈ کروں گی اور ساتھ میں دھنیے اور پدینے کی پتیاں میں اس کے اندر شامل کروں گی اور یہ لیں ہمارے بڑے مزے کے دیں بھرے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ کتنے یمی لگ رہی ہیں ان کو دیکھ کر ابھی سے موہ میں پانی آ رہا ہے اور ان کا کلر چک کریں کتنے کلر فل لگ رہے ہیں فرنڈز آپ میری اس ریسپی کو افطار میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی یمی بنتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ تیار ہو جاتے ہیں نہ تو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور نہ ہی ان کو بنانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ بڑی مزے کی اورنج سکویش بھی ریڈی ہے اس کی ریسپی بھی میں رمضان سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بہت ہی مزے کی یہ سکویش تیار ہوتی ہے اگر آپ یہ ریسپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کے آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں اور بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں دہیں بڑے ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے جوسی اور کتنے سوفٹ بنے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ٹوٹ رہا ہے اور آپ کو بقاعدہ فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے اپنا بہت سارا حیاء لکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ